سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ہر ارکان اسمبلی کو پچاس کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز دینے کے اعلان کا نوٹس لے لیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سرباہی میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ایک کیس کے سماعت کی جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیراعظم کی جانب سے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرلز اور اٹارنی جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ نوٹس اخبار کی خبر پر لیا مطابق ہے اٹارنی جنرل حکومت سے ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کریں اگر یہ ترقیاتی فنڈز آئین قانون کے مطابق ہوئے تو یہ معاملہ ختم کر دیں گے اگر ترقیاتی فنڈز کا معاملہ آئین کے مطابق نہ ہوا تو کاروائی ہوگی اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں حکومت سے ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کر دوں گا جو بھی کام ہوگا وہ قانون آئین اور عدالتی فیصلوں کے روشنی میں ہوگا عدالت نے سماعت آئندہ بود تک ملتوی کر دی موسیقی